نادام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے آواز نیوز ہر روز کسی نہ کسی سیاسی سماجی شخصیات کو ہم آپ کے روبرو لاتے ہیں اور ان سے ہم محول کے حساب سے بات کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی محول ہو چاہے اس سماج کے اندر کیا کچھ ہو رہی ہے برائیاں ہیں یا کوئی بھی دوسری چیزیں ہوں جیسے آج کل الیکشن بھی چل رہا ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کرتے رہے ہیں پرسنلٹیز کے ساتھ تو آج ایک ایسی جانی پہچانی پرسنلٹی ایک چہرہ جو ہے میرے ساتھ ہے اور آپ بہت اچھی طرح سے اس چہرے سے واقف بھی ہیں اور ان کو کسی انٹرڈیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ خود میں ہی ہے اپنے آپ میں ہی ایک انٹرڈیکشن بھی ہیں سمرین خان بارتی جنتہ پارٹی کے مائلہ مورچہ کی جو ہے وہ ایک سینئر لیڈر ہیں ساپ کا سرپنچ بھی ہے منجا کوٹ میں اور اس کے علاوہ بہت سی سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی یہ جو ہے وہ فرنٹ میں رہتی ہیں ہمیشہ آج ہم انہی سے بات کریں گے کچھ سیاسی کچھ سماجی کچھ وومن ایمپاورمنٹ پہ سمرین سب سے پہلے آپ پہاں سمرین جی آج دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی اس وقت پورے ہندوستان میں ایک سیاست کس طرح سے سرگرم ہے الیکشن کا محول بہت زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے دو فیسز میں الیکشن ہو چکے ہیں تیسرے فیسز میں الیکشن کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں تو آپ پہلے سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ پورے اس پروسس کو الیکشن پروسس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھو الیکشن پانچ سال کے بعد آتے ہی ہیں تو اس کو کس نظر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو پارٹی ورکرز ہیں باجپا کے خاص کر ورکرز ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے جب تک ہم فیلڈ میں نہیں اتریں گے تو تب تک ہمیں سیٹس فکشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ورکر نے بھی چاہے پانچ سال کی بات کی جائے چاہے دس سالوں کی بات کی جائے جو بھی جتنے بھی سالوں سے باجپا میں آ کے کام کر رہا ہے وہ اپنا پورا ٹائم پارٹی کو دے رہا ہے وہ پورا اپنا گرانڈ فیلڈ پہ بندہ جا رہا ہے گرانڈ فیلڈ پہ کام کر رہا ہے تو اس لیے میرے ہی جو نظر ہے وہ ایک بہت ہی کلیر ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ہم نے لوگوں کے پیچ بیٹھنا ہے اور ہم نے اپنے جو پانچ سالوں میں کام کی ہے ہمیں اس کا ریو یہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ جس میں ہمیں لگے گا کہ ہم نے جو کام کی ہے اب لوگوں کا کیا نظریہ ہے لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگ ہمیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں چار سو پار کا نعرہ بی جے پی لگا رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چار سو پار ہوگا انشاءاللہ چار سو پار ہی ہوگا اور سنٹر میں سرکار باج پاکی ہی ہوگی جمہو کشمیر میں بارتہ جندہ پارٹی نے دو ہی سیٹوں پر election contest کیا ہے کیا لگتا ہے کہ دونوں جیتیں گے یا دونوں ہاریں گے انشاءاللہ دونوں جیتیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں اس وقت بارتہ جندہ پارٹی نے اپنی پارٹی کو جو ہے اوپنلی جو ہے سپورٹ کر دی ہے کہ نہ کہیں اب بارتی جندہ پارٹی کا کیاڈر بھی جو ہے اب سامنے آ جائے گا ترون چوک جی جو ہے وہ کچھ دنوں میں جو ہے آ رہے ہیں اب وہ بھی رجوری پنچ کے دورے پہ آ رہے ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں کیا یہ سیڈ انتناک راجوری جو کانسیونسی ہے کیا بارتی جندہ پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کو جتانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پوری طرح سے کوئی سوچنا نہیں ملی ہے بھر جب ہمیں ملے گی ترون چوک جی آ رہے ہیں آٹھ کو اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں ہماری سٹریٹیجی کیا رہتی ہے ان کی کیا رہتی ہے ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے اور ہمیں لگتا کہ اگر ہم نے ان کی سپورٹ کی تو انشاءاللہ یہ سیڈ بھی ہماری ہوگی اب تھوڑی چیز سیاست سے ہٹ کر بات کرتے ہیں وومن ایمپاورمنٹ پہ کیونکہ آپ خود ایک وومن ہو اور کافی حد تک آپ جو ہے وہ عورتوں کے ایشیوز وغیرہ دیکھتی بھی ہو تو کہیں آپ کو ایسا کوئی ایشیو نظر آیا کوئی ایسا خاص کوئی واقعہ جہاں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے نہیں مجھے تو آتا ہی ہے بہت میں میری کوشش ہی رہتی ہے کہ گرونڈ لیول پہ جا کے میں لیڈیز کو ویمن کو ایمپاور کر پاؤں کیونکہ ہمارا گورنمنٹ کا بھی ایک ہی سپنا ہے کہ ہر جو ویمن ہے گرونڈ لیول پہ اس کو ایمپاور کیا جائے اور ہماری طرف سے جتنی بھی اس کو سہولت مل سکے وہ ملے اور میری خاص طرف سے یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کی بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کی سپورٹ کی جائے ہمارے لیول پہ جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ویمن ہم تب تک ایمپاور نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں نہیں لگے کہ ہم خود کو آگے لے کے جا سکتی ہیں ہمیں خود پہ کوشش کرتے رہنا چاہیے خود سے کام کرتے رہنا چاہیے اور ساری ویمن کو آگے لے کے جانا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک میں آپ کے چینل کے مادیم سے لیڈیز تک یہ بھی پہنچاؤں گی کہ گورنمنٹ کی کافی ساری سکیم سے وہ ان کا بینیفٹ لیں اور خود کو ایمپاور کریں کب تک ہم کسی اور کے پیسوں پہ چلیں گے کب تک ہم کسی اور کے کوئی کہے گا تو اس کی کہنے پہ چلیں گے ہمارا اپنا ایک بزنس ہونا چاہیے ہمارا اپنے سمرین جی ایک آخری سوال رہے گا منجا کوٹ آج بھی جو ہے وہاں sdm نہیں ہے آج بھی وہاں subdivision کا جو ہے درجہ نہیں ہے ڈگری کالج کافی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ کیونکہ بہت بڑا ایک border belt ہے لیکن آج بھی ڈگری کالج نہیں ہے اور آپ دس سال سے آپ کی جو پارٹی ہے وہ رولنگ میں ہے اور پچھلے تقریباً پانچ سال سے آپ بھی جو ہے وہ bjp کا حصہ ہو تو پھر بھی یہ چیزیں منجا کوٹ میں نہیں ہیں دیکھو آہ بات رہی ڈگری کالج کی تو ڈگری کالج کے لیے بھی ہماری پائل اوپر تک پہنچی ہوئی ہے اور آہ مجھے لگتا ہے election کے بعد اس پہ کام بھی کیا جائے گا اس کو دیکھا بھی جائے گا اور انشاءاللہ ہماری classes بھی وہاں پہ بچوں کی start ہو جائیں گے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ جتنے بھی کالج ابھی کھولے تھے یہاں پہ اس میں بھی یہ کسی کسی کلاس میں تو ایک ایک دو دو بچہ ہے تو پھر ایک دو بچے کے لیے کالج نہیں کھولا جائے گا کہیں بھی بھر بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم فائل اس کے لیے complete ہے ہماری سیکٹریٹ میں ہماری فائل اس پہ کام کیا جا رہا ہے تو دوسری بات رہی ایس ڈی ایم صاحب کی تو ایس ڈی ایم بیچ میں ہم نے ایس ڈی ایم صاحب وہاں پہ بیٹھیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت